آج اگر ہم سے تین چار چیزیں چھین لی جائیں ہماری زندگی بلکل جہنم بن جائے گا کیا ایک موبائل دوسرے لڑکیاں غائب کر دو فیس بک ہٹا دو ٹک ٹاک ہٹا دو یوٹیوب ہٹا دو نوجوان بیکار ہے آج اس کی زندگی بلکل ایک سیاہ دور میں پہنچ جائے گا وہ خوشک دور ہماری بچیاں ہاتھ میں موبائل لے کے پہلے تو کوئی گناہ کرتا تھا پکڑا جاتا تھا آج پورا گھر بیٹھا ہوا ہے لیکن لڑکی جو ہے وہ گندے مناظر دیکھ رہی ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر دیکھ کونے میں یوں کر کے امی سمجھتی بٹی سٹڈی کر رہی ہے شاید ہمارے نوجوانوں سے چیزیں چھین لینڈ کی زندگی ختم بلکل خوشک زندگی پورا پورا مہینہ گزر جاتا ہے آپ میں سے کتنوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے کتنوں نے تفسیر پڑھئے کتنوں نے سیرت کی کتاب پڑھئے بوجھ بن جاتا ہے کتاب ہاتھ میں لیکھتے ہیں چکران لگ جاتے ہیں ایک صاحب کو میں نے کہا مطالعہ کیا کریں کہ مجھ صاحب جب بھی کتاب ہاتھ میں لیتا ہوں انہیں نیند آجاتی ہیں ٹک ٹاک میں تو تیری آنکھیں یوں کھل جاتی ہیں ٹھمکے دیکھنے کے لیے جو نیند آبی رہی ہو تو چھاکو چھو بند ہو کے بہنوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے کہ کون کیسا ٹھمکا لگا رہی ہے دو منٹ کے اندر کتاب ہاتھ میں لیتا ہی نہیں دا جاتی ہے تجھے ایسی اللہ کی رحمت ہے تجھ پر نازل ہوتی اصل کیا بوجھ بن گئی یہ چیزیں ہم نے ان چیزوں کے ساتھ دل لگا لیا ہے جو ہماری آخرت کو تباہ کرنے والی تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدارہ بیٹا قرآن کے قریب آئی ہے حدیث کے قریب آئی ہے سیرت کے قریب آئی ہے قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ تصوف کے قریب آئی ہے شرعی احکام کے قریب آئی ہے فرض علوم سیکھنے کے قریب آئی ہے اس سے آپ کی لائف میں کوئی ڈیسیبنس نہیں آئی لیکن آپ کو قرینہ سلیقہ آئے گا کہ ہمارا مذہب لیمیٹیشنز کیسے قائم کرتا ہے ہمارا مذہب آپ کو دنیا بھی تعلیم سے منع نہیں کرے گا دوستی کرنے سے منع نہیں کرے گا سوشل میڈیا یوز کرنے سے منع نہیں کرے گا رشتہ داری سے منع نہیں کرے گا گیم کھیلنے سے منع نہیں کرے گا دوستی کرنے سے منع نہیں کرے گا لیکن وہ کہے گا یہ کام اتنی لیمٹ میں کرو گے اس کے باہر نکلو گے تو گناہ گار ہو جاؤ یہ جو بات ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ دین کی طرف آنگا تو سب کچھ چھن جائے گا پھر میں زندگی کیسے گزاروں گا بھائی آپ نے کبھی دین سیکھا ہی نہیں ہے اور یہ باتیں آپ کو کسی عالم نے کوئی بولی ہے یہ تو پپو پانوالے نے بتائی ہیں آپ کو یہ تو اسکول کالش کی کینٹین میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے آپس میں تفسر کر کے بتائی ہیں یہ تو آپ نے آوارہ گر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے نتائج مرتب کی ہیں دین کی طرف جاؤ گے تو بس زندگی گئی تمہاری ایک سے ایک بڑا فلاتون دوست بیٹھا ہوتا ہے بھائی زیادہ گہرائی میں مت جاؤ دین کی طرف گہرائی میں جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے مولوی دیکھو لڑتے رہتے ہیں آپس میں اس کا مطلب ہے کہ مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں ان کی نویت معلوم نہ کرو کہ کیوں لڑتے ہیں علمی اختلاف ہے ذاتی اختلاف ہے کیا ہے اللہ کے لئے لڑ رہے ہیں یا دنیا کے لئے لڑ رہے ہیں یہ نہ سمجھو بس چونکہ آپس میں اختلاف اس میں چھوڑ دو یہ اصول ہے تو پھر اپنے گھر کو کیوں نہیں چھوڑا آپ نے اس میں بھی تو پھڑے ہوتے ہیں آپ نے آپ نے آفس پر کوئی نہیں چھوڑا ہر تیسری دن پھڑا آپ دیکھتے ہیں اس دنیا کو کیوں نہیں چھوڑا دنیا میں رودانہ پھڑے ہو رہے ہیں لیکن اس میں سب میں چلیں گے اور دنیا میں ناک بد کر کے غرق ہو جاؤ جتنی گہرائی میں جاؤ اتنا اچھا ہے لیکن بھئی دین میں زیادہ گہرائی میں مجھ جاؤ مسئبت آ جاتی ہے اب یہ میدان معاشر میں جا کے پوچھے گا کہے گا سوچئے گا اے اللہ میں نے فیصلہ کر لیتا زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا تھوڑا میں نے گیا ہوں عزب میں لا جنت دے اور ہورے دے ہورے کتنی بلیں گے اس کو بڑا اعنام بلے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا گا ہاں بھئی تم گہرائی میں نہیں گئے یہ لو ساری جنت تمہارے اور جو گہرائی میں گئے تھے سب آ جاؤ لائن میں لگ جاؤ مفتی تم بھی آ جاؤ مشتہی تم بھی آ جاؤ نمازی روزے والوں لگو لائن میں یہ پپو سیدہ جنت میں جائے گا ایسا جھوتے پڑیں گے نا نازک مقامات پر اور جہنم میں ڈال کو جو عصاب ہوگا دین کو مزاق پر بناو وہ نہ تمہارا حسن خراب کر دے گا اللہ تعالیٰ برود قیامت یہ دین ہے کوئی چٹنی نہیں ہے کہ جیسے چاہے پیس کے بنا لو یہ چنگم نہیں ہے کہ مو سے نکالو جتنا لمبی کھیچو جتنا چھوٹا کر دو اپنی مذہب اپنی شریعت مت بنائیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم ماننے کا حکم ہے اس لئے یاد رکھیں یہ تمام لوازمات پورے کریں اور اس کے بعد دنیا کو آپ دنیا منع نہیں ہو کاروبار کرو دوستیں کرو سب لیکن سیکھو کہ شریعت دوستی کے بارے میں کیا کہتی ہے کس سے رشتداری کریں کس سے نہیں کون سا گیم کھیل سکتے ہیں کون سا نہیں کتنی دیر کھیل سکتے ہیں کتنی دیر نہیں پیکنک پوائنٹ پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں کن شرائط کے ساتھ اپنی فیملی کو آؤٹنگ کے لیے لیا سکتے ہیں کہ نہیں کن شرائط کے ساتھ اگر لے جا سکتے ہیں تو یہ سیکھ لیں ہاں ہم سب کام کرتے ہیں اللہ کا بڑا کرام سب لیکن انتہائی دائرہ شریعت کو لیمیٹیشن ہمیں پتہ ہے تو ہماری زندگی کوئی بورنگ زندگی نہیں ہے اور یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے ایک پوچھا تھا کہ یہ آزہ کی ڈونیشن کرنا کیسا ہے بعض لوگ وسیعت کر جاتے ہیں تو اس وسیعت کو پورا کرنا چاہیے کہ نہیں لیکن سب سے پہلے یاد رکھئے کہ بغیر سخت ترین ضرورت کے آپ اپنے جسمانے و عضو کو کسی کو نہیں دے سکتے اور سخت ضرورت میں بھی اس وقت دے سکتے ہیں جب خود آپ کے جان جانے کا اندیشہ نہ ہو اس کی اصل جو ہے وہ ماں کا دودھ پلانا ہے کہ چونکہ بچے کی ماں کا دودھ اول غزہ بنتی ہے اور دو سال تک شریعت کے حکم کے مطابق حولین کاملین قرآن میں بیان ہوا بچہ جو ہے وہ ماں کے دودھ سے فیض حاصل کرتا ہے تو اس لیے ماں اپنے اس جسمانے و عضو کو بچے کو دے سکتی ہے اور جیسے ہی دو سال پورے ہوتے ہیں حکم اصل کی طرف لوٹ آتا ہے اس کے بعد ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو حرام ہوگا جس سے واضح ہو گیا کہ اپنے جسمانے و عضو سے نفع نہیں دے سکتے بلا ضرورت آپ بھی کوکشنی ہوگا اور اسے گزارہ ہو جائے گا اب ایک گردے ڈونیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے خون ہم ڈونیٹ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے بعض وقت پتہ ہوتا ہے پتہ کاٹ کر کسی کو لگا دیا جاتا ہے یہ جگر کو کاٹ کے لگا دیتے ہیں اور اس کے خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر دوبارہ بڑھ جائے گا اور اس میں تھوڑا لگائیں گے وہ پورا ہو جائے گا اس کی بھی اجازت ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آنکھوں کی ڈونیشن ہے اس میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے ضرورت وہاں ہوتی ہے کہ جگر نہیں دیں گے تو مر جائے گا اب آنکھوں کے اندر ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ آپ نہیں دے سکتے اور اگر کوئی کہے کہ مری رہے ہیں اچھا چلو دے ہی چلے جائیں تو آپ اس کے مالک نہیں ہیں یہ بلکل ایسا ہے جیسے آپ مرتے ہوئی وصیت کر جائیں کہ میرے پڑوسی کا مکان فلاں کو دے دینا اور آپ فوت ہو گئے بھئی پڑوسی کا مکان آپ کیسے دے سکتے ہیں اسی طرح جسمانی آزا کہ ہم مالک نہیں ہیں جس کی سب سے بڑی دلیل تو وہی ہے جیسے میں نے ارس کیا کہ ماں بھی دو سال کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی اگر وہ مالکہ ہوتی تو چاہے پانچ سال تک پلا ہے بعض بچے دو سال میں دودھ نہیں چھوڑتے اور اسی طرح پھر خودکشی حرام نہ ہوتی اپنے آپ کو حلاق کر دینا ختم کر دینا بھئی میں ہوں میری جان ہے میں مارنا چاہوں مار لوں اگر یہی اصول ہوتا تو پھر تو خودکشی بھی حلال ہوتی لیکن شریعت نے حرام رکھی ہے اس لیے اپنے ذہن کو استعمال کرنے کے بجائے شریعت کے تقاظوں کے مطابق عمل کرنا چاہئے خلاص ایک علام یہ ہوا کہ اگر کسی نے غلط وسیعت کی ہے اس کی وسیعت پر عمل نہیں کریں گے ہاں اگر وہ صحیح وسیعت کر کے گیا ہے اور اس کے آزہ سے کسی کی جان بچ سکتی ہو تو بس پھر اس میں گنجائش نکلے گی یہ تو مرنے کے بعد اور زندگی کے اندر اس کی زندگی کو بھی دیکھیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو دونوں گردے آپ نے دے دیئے تو پھر کیا ہوگا آپ کا انتقالی ہونا ہے یا بلڈ پہلی آپ اتنے کمزور ہیں ڈاکٹر نے کہا تمہارے ایک بوتل بھی نکالی تو تمہیں دارے فانی سے کوچھ کر جاؤ گے اور انسان پھر بھی خون دے رہا ہے تو یہ غلط ہوگا اس میں خیال رکھیں ایک انہوں نے یہی یوٹیوب چینلز کی ارننگ کے بارے میں پوچھا تھا وہ میں نے آپ کو بتائی دیا کہ اس کی ارننگ ہر اس طرح سے جائز ہوگی کہ جب آپ کو کسی غلط کام کا ارتکاب نہ کرنا پڑے غلط کام میں معاون نہ بننا پڑے تو انٹرنیٹ سے ارننگ آپ کر سکتے ہیں اب جیسے میں معذرت کے ساتھ بعض لوگ ہیں یہ پرینک وغیرہ بنا کر ڈال دیتے ہیں اور انتہائی واہیات قسم کے پرینک بناتے ہیں کہ کسی کو تنگ کرنا ہرٹ کرنا کسی کی بیزتی کرنا اس کو زلیل کرنا اور آخر میں پھر اس سے خالی معافی مانگ لینا وہ بھی بیچارہ ہنس کے مسکرہ کے مروت میں معاف کر دیتا ہے اچھی طرح یاد رکھیں کہ آخر میں آپ کے معافی مانگ کر اور اس سے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی اجازت لینے کی وجہ سے آپ کا جو پہلے غلط طرز عمل ہے وہ جائز نہیں ہو جائے گا وہ دلازاریاں وہ تکلیفیں وہ پریشانیاں وہ مغلزات جو بکرہ ہے یہ بعض وقت عورتیں پیٹ رہی ہوتی ہیں مردوں کو نام حرم کو ہاتھ لگانا چونکہ آپ اس کے سبب بنے ہیں تو سب گناہ ہیں اب اس گناہ پر جو آپ ارننگ کر رہے ہیں اس کو میں اگر قصب خبیث کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا آپ اس طرح کی واہیات ویڈیو جو کسی کے دلازاریاں اس کی بیزتی کر کے دیگر چیزوں سے آپ ارننگ کرتے ہیں یہ ارننگ بالکل ٹھیک نہیں ہے اس سے اشتناب کرنا چاہئے